جنابی سپیکر صاحب ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد کوئی بھی ممبر نہ وہاں پہ گیا ہے نہ اس کو بریف کیا گیا ہے نہ اس کو بتایا گیا کہ کس قسم کے معاہدہ تھے پائے ہیں تو یہ ہماری ناکامی ہے جنابی سپیکر صاحب ریکوڈک کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یقیناً جتنے بھی بلوچستان کے مادنیات ہیں یا ریکوڈک ہے سندک ہے سائل پٹی ہے جو بھی تمام تر سائل و سائل بلوچستان کے اگر یہ سائل و سائل اور یہ مادنیات وغیرہ بلوچستان گورنمنٹ کے ثواب دیت پر خرش ہوتے تو یقیناً آج بلوچستان کا بچہ بچہ روزگار پہ ہوتا آج بے روزگاری کا جو عمل ہے وہ ختم ہوتا جو ترقی ہوتی وہ تیز ہوتی ہے ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں ہر سیکٹر میں تقریباً جنابی سپیکر صاحب ہم اس میں باقی صوبوں سے اگر آگے نہ ہوتے تو ان کے برابر ہوتے لیکن جنابی سپیکر صاحب بدقسمتی یہ ہے ریکوڈک کے حوالے سے بات کی جاری ہے یہ ریکوڈک اگر کسی کے ساتھ کسی معایدہ ہوا ہے وہ معایدہ صوبائی گورنمنٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یعنی صوبائی گورنمنٹ کو اس چیز سے یہ آگاہ ہے اگر ریکوڈک کے حوالے سے کوئی معایدہ ہوتا ہے اگر وفاق کی حکومت کوئی معایدہ کرتی ہے تو لازمان وہ صوبائی گورنمنٹ کو آن بورڈ لیتی ہے اور صوبائی گورنمنٹ کے علاوہ یہ معایدہ ہوتا نہیں ہے ہمارے ایک میمر صاحب ہے یقیناً ہمارے لیے محترم ہے ہمارے لیے بڑے قدرمن ہے پچھلے گورنمنٹ میں وہ ان کے کوئیلیشن پارٹنر تھے انہوں نے بھی ایک بات کی کہ یہاں پہ ہاؤس میں انہوں نے ایک بات رکھی انہوں نے یہ کہا کہ اتماج میں ہمیں نہیں لیا گیا ہے اور ہمیں نہیں پتا کہ اگرمنٹ کس نے کیے جنابی سپکر صاحب گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اس کو چاہیے کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے بلوچستان گورنمنٹ کے علاوہ وفاقی گورنمنٹ ڈائریکٹ کسی کے ساتھ کوئی بھی معایدہ نہیں تیکھ کر سکتی جب تک اس میں بلوچستان گورنمنٹ کا عمل دخل نہ ہو تو جنابی سپکر صاحب یہ جو ریکورڈک کا معاملہ ہے یہ نائنٹی پرسن تیہ ہو چکا ہے کیا ان ساڑھے تین سالوں میں پریویس گورنمنٹ نے وہ معایدہ کیا ہاؤس کے سامنے رکھا یا جو بھی اس کے خد و حال ہیں وہ کیا ہاؤس کے سامنے رکھے یا جو بھی اگرمنٹ ہونے تھے یا ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں کیا اس سے ہاؤس کو اگاہ کیا گیا جنابی سپکر صاحب یہ تو خود آپ اپنے پاؤں میں کلاری مار رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی علم نہیں تھا کیسے علم نہیں ہو سکتا آپ کو یعنی یہاں پہ سبائی گورنمنٹ کے سطح پہ امریکہ میں میٹنگ ہوئی ہے اور یہ سبائی ممبران اور یہاں پہ پریویس گورنمنٹ شامل تھی کیا اس من کی رضا نہیں تھی کیا اس میٹنگ کے حوالے سے ہاؤس کو اعتماد میں لیا گیا جنابی سپکر صاحب ابھی یہ کہنا کہ جی ہمارے علم میں نہیں ہے ہم لا علم ہے وفاقی حکومت بھئی سبائی گورنمنٹ کے لئے وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے آپ نے پہلے سیشن میں جو آپ نے کمیٹی بنے دی سندگ کے حوالے سے کیا اس پہ ایک میٹنگ ہوئی کیا اس پہ وزٹ ہوا سندگ کا کیا اس کو خد و خال سے عوام کو آگاہ کیا اور اس کو آگاہ کیا نہیں آگاہ کیا جنابی سپکر صاحب یقیناً یہ قرارداد انتہائی اہمیت کا حامل ہے جیسے ساتھیوں نے کہا کہ اس کو فل فور منظور کرا کے وفاقی حکومت کیا چاہیئے جنابی سپکر صاحب اٹھارویں ترمیم کے بعد تمام سائل و سائل مادنیات یہ صوبائی کے حکومت کے اس میں آگئے ہیں جنابی سپکر صاحب ابھی تو وفاقی حکومت تو ہمارے سائل پٹی ہے سمندر کے ساتھ ساتھ اس پہ نظر جمعے ہوئے ریکوڈک ہمارے پاس ہے سندگک ہمارے پاس ہے گوادر ہمارے پاس ہے سائل پٹی ہمارے پاس ہے لیکن سب سے زیادہ بے روزگار بھی ہمارے لوگ ہیں ترقی کا جو عمل ہے وہ کمزور ہے تمام سوبوں سے ہمارا ہم ہیلپ میں ہم پیچھے ہیں ایڈوکیشن میں ہم پیچھے زراعت میں ہم پیچھے جنابی سپکر صاحب اس پہ بالکل سبجیدہ ہونے کے ضرورت ہے اور اس قرارداد کو انتہائی ایک خاص انگل سے دیکھا جائے اور اس کو فل فور منظور کرا کے اسلام آباد بیجا جائے تاکہ جو بھی اس قرارداد میں یا ریکورڈک کے حوالے سے جو بھی ٹرمز ان کنڈیشن ہے پہلے ہاؤس کو اعتماد میں لیا جائے ممبران کو اعتماد میں لیا جائے اس کے بعد جو ہوگا اس کے بعد اس پہ عمل کیا جائے بہت شکریہ